جائے ماتا دیمترو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا ہاردک سواگت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کسی بھی ویکٹینے یا کسی تانترکنے یا کسی اوجہنے سوکھانے بھگتنے یا کسی بھی بری پرورتی کے ویکٹینے بری سوچ والے ویکٹینے آپ کی شکتی باندھ دیئے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی شکتی اس ویکٹینے باندھ رکھی ہے یا پھر کسی نے بھی آپ کی شکتی باندھ دیئے کیسے آپ کو محسوس ہوگا کیسے آپ کو پتا چلے گا تو اسی کے وشہ میں میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں ابھی تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھئے اگر آپ کے اوپر کوئی شکتی آتی ہے مالی جی آپ کے اوپر کسی دیوی کی شکتی آتی ہے یا کسی دیوتا کی شکتی آتی ہے یا پھر کوئی گرام دیوتا کی شکتی آتی ہے کسی اس thان دیوتا کی شکتی آتی ہے کوئی تھان پہلوان کوئی بابا کوئی پیر کوئی سید کوئی بھی شکتی آپ کے اوپر آتی ہے اور اکدم کھلا پرچہ دیتی ہے ساری جانکاری بتاتی ہے آپ کے گھر کا پورا حال بتاتی ہے یہاں تک کہ جو بھی ویکتی آپ کے سمکش بیٹھا ہے اس کے بارے میں بھی ساری جانکاری وہ شکتی آپ کو دیتی ہے آپ کے شریر پہ آنے کے بعد میں اور اگر کوئی ویکتی آپ کی شکتی کو باندے گا تو کیا لکشن ایسے دکھائی دیں گے آپ کے اوپر کہ آپ کی شکتی بند چکی ہے تو دیکھئے سب سے بڑا لکشن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے بڑا لکشن کچھ بھی نہیں ہو سکتا سب سے بڑا لکشن یہی ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں جب آپ کی شکتی کوئی ویکتی باندھ دے گا تو ہوگا کیا کہ امال لیجئے آپ اس دیوتا کا آوہن کریں گے اس دیوی شکتی کا آوہن کریں گے جو آپ کے شریر پہ پہلے سے آتی تھی اور سب کچھ بتاتی تھی تو جب آپ ان کا آوہن کرو گے اور ان کو اپنے اوپر بلاو گے تو آپ کے شریر میں جھٹکے بھی لگیں گے آپ کا شریر کھیلے گا بھی آپ کو ساری چیز محسوس ہوگی ٹھیک ہے لیکن وہ شکتی پونڈ روپ سے آپ کے شریر پہ نہیں آئے گی ہو سکتا ہے اس کا انش بھی آپ کے شریر پہ نہ آئے لیکن آپ جو بھی بولو گے اگر آپ کچھ بولتے بھی ہو تو آپ کی بات پونڈ روپین اصدتے ہو جائے گی یعنی جو بھی آپ بتاؤ گے جو بھی آپ ان کی جانکاری دو گے ان کے بارے میں ان کی پوچھا دو گے وہ پوچھا بھی صحیح سے نہیں آپ آئے گی صحیح سے نہیں آئے گی جو بھی بتاؤ گے اس بات وہ بات اصدتے ہو جائے گی صدتے بات آپ نہیں بتا پاؤ گے اس کے علاوہ شکتی کھل کر کے آپ کے اوپر نہیں آئے گی آپ کا شریر آپ کو بندہ بندہ سا محسوس ہوگا یعنی کہ آپ کے شریر میں جھٹکے تو لگیں گے آپ کو ایسا محسوس تو ہوگا کہ میرا شریر ہل رہا ہے اور میرے شریر میں کوئی شکتی آ رہی ہے لیکن واسطہوں میں شکتی نہیں ہوگی صرف آپ کا شریر وائبریٹ کرے گا صرف آپ کے شریر میں جھٹکے لگیں گے صرف آپ کے شریر میں آپ کو کمپن محسوس ہوگا اس کے علاوہ کچھ بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگا آپ جو بھی وچن بولو گے وہ وچن اسدتے ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جب آپ کے اوپر شکتی آئے گی تو بھی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ شکتی کسی نے باندھ دیا ہے شکتی کھل کر کے وچن نہیں دے گی اس کے علاوہ دوسری چیز جو دوسرا لکشن دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے شریر میں ہمیشہ درد سا بنا رہے گا آپ کو آپ کے شریر میں ہمیشہ بھاریپن سا لگتا رہے گا اگر آپ کے اوپر کوئی شکتی آتی ہوگی تو اگر نہیں آتی ہوگی تو کوئی نکراتمک شکتی بھی وہ وقتی آپ کے اوپر چھوڑ سکتا ہے لیکن آپ کے شریر میں بھاریپن بنا رہے گا آپ کو ہمیشہ ایسے لگے گا جیسے ہمارے شریر میں بھاریپن ہے اور آپ کے شریر میں درد سا رہے گا یہ بھی ایک لکشن ہوتا ہے شکتی کے بند جانے پر اگر کوئی شکتی آپ کے اوپر ہے تیسری چیز یہ ہے کہ کئی بار شکتی اپنے آپ بھی بند جاتی ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ کوئی ویکتی باندے گا آپ کی شکتی کو تب ہی شکتی بندے گی شکتی اپنے آپ بھی بند جاتی ہے اگر آپ کئی جگہ بھٹکتے ہو کئی جگہ جگہ جاتے ہو جگہ جگہ کے بھکتوں کے پاس جاتے ہو کوئی اچھا مل گیا تو اچھی بات ہے کوئی برا مل گیا تو وہ وہاں پر جانے سے آپ کی شکتی اوٹومیٹک بند جاتی ہے یا پھر ایسا بھی ہو جاتا ہے کئی بار کہ آپ جگہ جگہ بھٹک رہے ہو تو آپ کے دیوی یا آپ کے دیوتا خود با خود آپ کے اوپر رشت ہو جاتے ہیں اور وہ ستی وچن نہیں کرتے یا پھر وہ آنا چھوڑ دیتے ہیں ایسا بھی کئی بار دیکھا گیا ہے تو بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے لکشن ایسے دکھائی دیتے ہیں بار بار جگہ جگہ جا کر کے لوگوں کے بارے میں پوچھا دینا بھی نہ گروہ آدیش کے یا پھر اگر آپ بار بار لوگوں کو بتا رہے ہو لوگوں کے سامنے اس چیز کا ڈنڈورہ پیٹ رہے ہو کہ ہمارے اوپر کوئی شکتی آتی ہے اور اس طریقے سے آپ بار بار سب کو بتا رہے ہو کہ یہ دیوی ہمارے اوپر آتی ہے یا یہ دیوتا ہمارے اوپر آتا ہے تو اس طرح سے کرنے سے بھی آپ کی شکتی اپنے آپ ہی بند جاتی ہے اگر آپ کئی جگہ جاتے ہو کئی جگہ کے بھکتوں کے پاس جاتے ہو تو وہ بھی آپ کی شکتی بند جاتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے اگر آپ ایسی گلتیاں کرو گے تو آپ کی شکتیاں بار بار بند جائے گی اور جو سب سے بڑا لکشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ کا شریع بھی وائبریٹ ہوگا سب چیز ہوگی لیکن آپ کے وچن اسطح ہو جائیں گے اور آپ کے شریع میں ہمیشہ آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا پر شکتی نہیں ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں جائم آتا دی